کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ دوبارہ آپ کی حکومت بننے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دوزار تئیس یا دوزار چوبیس میں وہی ہونے والا ہے جو دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلی حکومت میری ہوگی اور ایک دن میں نے کہا اچھا پھر لکھ کے دیں تو وہ ایک شاید واحد واقعہ ہے جس میں انہوں نے جو لکھ کے دیا وہ صحیح ثابت ہو گیا تو اب ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یہ کہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی صحیح ثابت ہو جائیں لیکن آہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو شاید مجھے ہی لگتا ہے کہ جب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو واپس آنے سے پہلے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ ان کے کارکن اور ان کے سپورٹرز جو ہیں ان کا علماء تو ویسے آ رہے ہیں اس میں تو کوئی اب شک نہیں ہے اور اگر الیکشن چھے یا سات نومبر کے بعد ہوا تو یہ ویسا ہی الیکشن ہوگا جیسا دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا جس کے بارے میں بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جھرلو پھر گیا یا سیلیکٹڈ وزیر آزم آ گیا تو اس میں بھی پھر ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم آئے گا دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر صحافی نیوز آنیلس جناب حامد میر کو بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم پہلی بات تو پہلے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا کانفیڈنس ہے وہ تحریری گیرنٹی دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو اپنے کارکنوں کو کہ ان کی حکومت بنے گی وہ چوتھی بار وزیر آزم بننے جا رہے ہیں پاکستان کے آپ ان کی اس تحریری زمانت کو کیسا دیکھتے ہیں جی والیکم سلام کامران صاحب دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سیاستدان ہے اور ہمارے بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ عام طور پہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں اپنی تقاریر میں اپنے انٹرویوز میں اپنی گفتگو میں کہ میں یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اور اس طرح کی بہت سی تحریریں جو ہیں وہ اتفاق سے میرے پاس موجود ہیں اور بدقسمتی سے عام طور پہ جو لکھوی بات ہے وہ بہت کم سچ ثابت ہوتی ہے اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بنے گی تو گستاخی معاف پاکستان کے اس وقت جو زمینی حقائق ہیں اگر آپ ان کو سامنے رکھیں اور جناب محترم نواز شریف صاحب کالندن میں کیا گیا دعویٰ جو ہے آپ اس کو سامنے رکھیں اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لکھ کے دینے کیلئے تیار ہیں کہ دوبارہ آپ کی حکومت بننے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دو دوزار تئیس یا دوزار چوبیس میں وہ ہونے والا ہے جو دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلی حکومت میری ہوگی اور ایک دن میں نے کہا اچھا پھر لکھ کے دیں تو وہ ایک شاید واحد واقعہ ہے جس میں انہوں نے جو لکھ کے دیا وہ صحیح ثابت ہو گیا تو اب ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یہ کہ لکھ کے دینے کے لئے تیار ہیں تو وہ بھی صحیح ثابت ہو جائیں لیکن وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ جب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو واپس آنے سے پہلے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ ان کے کارکن اور ان کے سپورٹرز جو ہیں ان کا علماء ہونسلہ جو ہر ٹائم ہو جائے ہیں تو ویسے آ رہے ہیں اس میں تو کوئی اب شک نہیں ہے آپ کو میرا خیال ہے کہ اب اگر اکیس اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے تو اب تو ان کو آنا پڑے گا اگر اس دفعہ بھی وہ نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشن بھی ٹائم پہ نہیں ہوگا لیکن جب وہ آئیں گے میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئیں کیونکہ جب وہ آئیں گے تو آہ ظاہری بات ہے میرے سمید بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ جنرل باجوہ جنرل فیض اور کوئی ایک سٹنگ آہ سپریم کورڈ کے جج جو کہ آئندہ چیپ جسٹس بھی بننے والے ہیں آپ ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں جو آپ کا موقف ہے اس میں کافی ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے جب دوزار سترہ میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس کے بعد ان پر مقدمات بنے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ آہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور آہ طریق انصاف کی حکومت کا زمانہ تھا میڈیا پہ بڑا سخت سینسرشپ تھا اور آہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان صاحبان کے نام لیا کرتے تھے اور میڈیا پہ خبر نہیں آتی تھی وہ جنرل باجوا پہ بھی تنقید کرتے تھے جنرل فیض بھی تنقید کرتے تھے پھر وہ اچانک کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گے علاج کے لیے اور پھر دوزار انیس آپ کو یاد ہے دسمبر کا مہینہ تھا اور اچانک یہ پتا چلا کہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر مل کر تینوں پارٹیوں نے مل کر جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا مگر اس کے لیے اس کی وجہ نہیں پندر چل سکے گی حامد بیر صاحب کیونکہ خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ میاں صاحب نے قرآن پہ حلف لیا تھا کہ یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ غیر مشروط طور پہ جنرل باجوا کو تین سال کی ایکسٹینشن دے دیں تو کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ قرآن پہ جو حلف لیا وہ سامنے آیا کیا وجہ تھی نواز شریف صاحب نے جو یہ عمل کیا تھا کامران صاحب جو میرے علم میں ہے میں تو صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان تینوں پارٹیوں کو مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف ان تینوں پارٹیوں کو جنرل باجوا کی ایکسٹینشن پہ جنرل فیض نے راضی کیا تھا اور میں آپ کو بڑی اتھارٹی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں تو نواز شریف صاحب جنرل فیض کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ جنرل باجوا کی ایکسٹینشن دو اس کی اس لیے اپنی چھوڑیں گے جنرل فیض کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دوزار انیس میں انہوں نے ان تینوں نے مل کے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی اس میں جنرل فیض کا ایک بڑا قلیدی رور تھا اور پھر جب دوزار بیس میں یہ پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ استیفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں تحریکت میں اعتماد لانی ہے کیا کرنا ہے اور پھر جب پی ڈی ایم بن گئی تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے اکتوبر میں ایک جلسہ ہوا تھا اکتوبر دوزار اکیس میں گجرہ والا میں تو اس جلسے میں نواز شریف صاحب نے دوبارہ اس آدمی کے خلاف دوبارہ نام لے کے تقریر کی جس کو انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی تو دیکھیں یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے یہ جو ان کا موقع لیکن دیکھیں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ قوم کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے حمید میر صاحب ابھی جس عظم کا انہوں نے اظہار کیا ہے اپنی اس تقریر کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تحریری طور پر دیتا ہوں کہ میں چوتھی بار وزیر آزم بننے جا رہا ہوں اب میں ایز پاکستانی تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوں کہ انہوں نے دو وعدے کر دیئے ہیں ایک تو وہ سابق چیف آف آر بی سٹاف کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ایک آنے والے چیف جسٹس کو جو کہ آئندہ سال انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور ظاہر آئندہ سالی حکومت الیکشن ہوں گے تو وہ کون سا دور واپس آ رہا کیوں کہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور چیف آف آر بی سٹاف کو کیفر کردار تک پہنچائے کا وعدہ کیا تھا قوم سے اور اس کو کسی حد تک انہوں نے پورا کیا جب غداری کا مقدمہ انہوں نے دائر کر دیا تھا جنرل پرویز مشارف کو لیکن بہرحال اس کی قیمت انہوں نے بھی ادا کیا قوم نے بھی اور پھر وہ کیا زمانہ ہوگا جب ایک چیف جسٹس ہوں گے نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائدی سا کے بعد جسٹس عجاز الحسن اور اس کا وہ قوم سے وعدہ کر چکے ہیں کہ انہیں ایک قیفر کردار تک پہنچائیں گے تو میں وہ پاکستان ویجیولائز کر رہا ہوں جس میں ایک طرف وہ سابق چیف آف آر بی سٹاف جنرل قبر جعبید باجوا کو ٹھکانے لگائیں گے اور ایک طرف جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف ان کو قیفر کردار تک پہنچائیں گے وہ پاکستان تھوڑا سا مجھے گھبرات سی ہو رہی ہے اچھا آپ کو گھبرات ہو رہی ہے لیکن مجھے کوئی گھبرار نہیں ہو رہی میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے کوئی ایسا لیڈر آئے جو سیاست میں مداخلت کرنے والے چیف آف دی آرمی سٹاف کو قیفر کردار تک پہنچائے لیکن میرا سوال تو یہ ہوگا نا جب نواز شریف صاحب آئیں گے کہ جناب کبھی آپ جنرل باجوا کی مخالفت کرتے تھے کبھی آپ اس کو ایکسٹینشن دیتے تھے پھر مخالفت کرتے تھے اور پھر میں آپ کو بتا دوں یہ جو پچھلے سال جب ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا جنرل باجوا کا تو آدھی سے زیادہ جو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے آدھی سے زیادہ وہ دوبارہ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی اس دفعہ نواز شریف صاحب نہیں مانے تو اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرنے والے فوجی افسران کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیضاباد دھرنا کیس میں فیصلہ ہے یہ اس فیصلے کے این مطابق ہے لیکن جو کردار ہے ماضی میں کہ کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں پھر آپ دوسری بات کرتے ہیں پھر آپ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں پھر آپ اپنا موقف جو ہے اسے یوٹرن لیتے ہیں تو اس پہ اس پہ میں یقین کرنے کے لیے کیار نہیں ہوں لیکن لیکن اس 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 ٹاپسی ٹیوی ان کی جو پوزیشننگ رہتی ہے سیاسی اس کے بارے میں بات کی ہے وہ آئین کی سر پلندی کی بہت گفتگو کرتے ہیں خود مختار وزیراعظم کی all powerful وزیراعظم کی بات کرتے ہیں مداقلت کی بڑی خلاف ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ کے اعترام کی بڑی وہ بات کرتے ہیں تو کیا وہ ایک صاف شفاف الیکشن جس میں بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی حصہ لے سکے پرہیپس اس کے لیڈر کے اپنا انفلونس برقرار رہے اس میں وہ اتریں گے بیدان میں لیکن کامران صاحب جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ اس دن دفن ہو گیا تھا جس دن مسلم لیگ نون نے جنرل باجوا کو extension دینے کی حمایت کی تھی اس دن وہ نعرہ دفن ہو گیا تھا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور طریق انصاف کے دوست جو ہیں وہ بڑے نراض ہوتے ہیں جب یہ میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو extension دی تھی اس کی وجہ سے آج پاکستان اس حال کو پہنچا ہے لیکن آہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیاروں کے آئیدہ حکومت میری بن رہی ہے تو میرے جیسا آدمی جو کہ rule of law پہ یقین رکھتا ہے اس کو یہ خدشہ پیدا ہو جائے گا کہ آہ کیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں جب آپ نے پاکستانی عوام پہ آپ کی پالسیوں کی وجہ سے مہنگائی کا اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے صرف سولہ ماہ کی حکومت کی وجہ سے نہیں جو آپ نے دوزار انیس میں ایکسٹینشن دی تھی یہ آج کے حالات اس ایکسٹینشن کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں تو کیوں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آپ کو اکثریت دیں گے تو اس لیے مجھے خدشہ یہ ہے کہ دوزار تئیس یا دوزار چوبیس کا جو الیکشن ہے اس میں وہی نہ ہو جائے دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا جب جب نواز شریف صاحب کی گفتگو اور اس میں تبدیلیاں اور اس میں قلابازیوں کی اب بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے فصلی بٹیروں کے خلاف بڑا ایک پوزیشن لی ہے اور کل انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں میں انہوں نے راجہ ریاس کو دوبارہ اپنی جماعت میں شامل کیا ہے بڑے کھلے دلز کے ساتھ انہوں نے قبول کیا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کس طرح کی ان کی اصولی سیاست ہوتی ہے نہیں دیکھیں یہ مجھے تو اس بارے میں کبھی بھی کوئی غلط فہمی نہیں رہی جب دوزار تیرہ میں جب وہ وزیراعظم بن رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جو ماضی میں ان کو ان کے خلاف تقریریں کرتے رہے پھر دوزار اٹھارہ میں بھی اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے ٹکٹیں دی اس وقت بھی میں آپ نام نہیں لینا چاہتا اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے جو بہت سے ترجمان ہیں خاص طور پر جو ان کی ایک پنجاب کی ترجمان ہیں جو ان کی پنجاب کی پارٹی کی سیکٹری اطلاعات ہیں وہ نواز شریف صاحب کو پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بھی ان کی مضمت کر چکی ہیں اور ان کو ان کے بارے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی زبان بولتے ہیں اور آج وہ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں اسی طرح راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑی سخت گفتگو کرتے رہے ہیں تو لیکن میرا اس میں ذرا پوائنٹے گو ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ راجہ ہم سنتے ہیں راجہ ریاض صاحب کو کل جو گلے لگایا نواز شریف صاحب نے ان کی کیا رائے رہی ہے نواز شریف کے حوالے سے بڑا سبردست تجربہ ہے آپ کا یہ راجہ ریاض صاحب کیا بہت جھوٹ بولتے ہیں نہیں دیکھیں میرا جو اس معاملے پہ جو نکتا نظر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جیسے جو سیاستدان ہے یہ کبھی موقف نہیں بدلتے یہ وفاداری نہیں بدلتے ان کی اصل وفاداری جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے کہنے پہ یہ الیکشن لڑتے ہیں یا پارٹی تبدیل کرتے ہیں ان کی وفاداری وہی پہ آئے دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو آج آج راجہ ریاض اور نواز شریف کی وفاداری ایک ہو گئی نا پھر نہیں میری ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں اپنا جملہ مکمل کرنے کی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ جن لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور تحریک انصاف جوائن کی انہی کے کہنے پہ اب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی اور اب وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے تو ان کی تو وفاداری ایک جگہ پہ ہے لیکن جو یہ پارٹیاں ہیں خواہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو ان پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا موقف چینج کر لیتی ہے اپنا نرہ تبدیل کر لیتی ہے اپنا کردار بدل لیتی ہے یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کے ساتھ جو کیے گئے وعدیں ہیں یہ ان وعدوں پہ قائم نہیں رہتے لیکن جو راجہ ریاض صاحب جیسے لوگ ہیں ان کی ہمیشہ ایک ہی پارٹی ہے وہ کل جس پارٹی کے ساتھ ہے آج بھی اس پارٹی کے ساتھ ہیں نواز شریف صاحب نے اس پارٹی کے ساتھ سودے بازی کر لی ہے تو یہ بتائیے کہ ایک بیچینی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو کے اندر آج بھی انہوں نے بات کی پہلے تو خیر وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کا جینرل مطالبہ کر رہے تھے مگر انہوں نے کہا کہ آج میں مسلم لیگ نون سے دراصل بچاتا ہوں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دے تو وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ مسلم لیگ نون سے وہ کیسے مانگ رہے ہیں کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کی بیچینی اور جو استراب ہے اس کی وجہ کیا ہے ان کی بیچینی اور استراب کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی میں جس پارٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ جس پارٹی کے کہنے پہ راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آتے ہیں پھر پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں وہ پارٹی جو ہے اس نے بلوچستان میں اور سندھ میں اور پنجاب میں اور کے پی کے میں بہت سے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ ابھی آپ نے پیپلز پارٹی میں نہیں جانا آپ یا تو مسلم لیگ نون میں چلے جائیں یا پھر ہم آپ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کس پارٹی میں جانا ہے تو سعود پنجاب کے کچھ سیاستدان اور بلوچستان کے کچھ سیاستدان جن سے میری خود بات ہوئی ہے اور میں نے بقاعدہ ان سے تصدیق کیا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمیں ہماری پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اور ہم پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھے لیکن پھر ہمیں حکم ہوا کہ ابھی ہم نے پیپلز پارٹی میں نہیں جانا اور پھر ہمیں کہا کہ آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں یا استحقام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں یا آپ پرویز خٹک کے ساتھ چلے جائیں آپ پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے تو ظاہری بات ہے یہ بات جب لاول صاحب کو پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی نہیں انہوں نے کہا نون لیگ میں نون لیگ سے کہہ رہا ہوں آج انہوں نے صراحتاً مسلم لیگ نون کا نام لیا ہے انہوں نے کہا دیکھیں میں ورنہ میں ان کا نام لیتا مگر میں مسلم لیگ نون سے کہہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ آج آپ نے سنایا بھی ہے کیا مسلم لیگ نون جو ہے کیا مسلم لیگ نون جو ہے اس کا وزیراعظم جو ہے وہ وزیراعظم آفس میں بیٹھا ہوا ہے یا مسلم لیگ نون کا بندہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو سربراہ اس کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو دیکھیں نا یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھو بھی پتہ ہے بلول صاحب جو ہیں وہ کہہ کسی کو رہے ہیں سنا کسی اور کو رہے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہنا تینو سنانا نونو تو وہ اپنی بیٹی کو کا نام لے رہے ہیں لیکن سنا وہ اپنی بہو کو رہے ہیں تو جو بہو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کون ہے بہو تو الیکشن ہو رہے ہیں فیبری میں اب الیکشن کے اب آپ کی لیٹسٹ کیا اس سلسلے میں اندازہ ہے دیکھیں الیکشن فروری میں تو نہیں ہونا چاہیے الیکشن تو نومبر کے فرسٹ ویک میں ہونا چاہیے کیونکہ آئین پاکستان کا یہ تقاضہ ہے آرٹیکل دو سو چوبیس کا یہ تقاضہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اسمبلی کے تحلیل ہونے کے نوے دن کے اندر ہو اور اگر جسٹس قاضی فائز عصر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے آئین کے تابع ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو ہر قیمت پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ آئین کے تابع ہیں اور وہ کوشش کریں کہ آئین نوے دن کے اندر کروائیں اگر الیکشن فروری میں ہوگا تو وہ ایک بہت کنٹروورشن الیکشن ہوگا اس لیے میری ذاتی رائے میں وہی آئین جو ہے وہی آئین جس کے بارے میں قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے تابع ہوں وہ آئین چاہتا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہو تو اگر نوے دن میں الیکشن نہ ہوئے تو اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین کی مکمل طور پر تابع نہیں ہیں مجھے لگے گا کہ وہ پاکستان کے اداروں کو آئین کی تابع داری کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اگر الیکشن چھ یا سات نومبر کے بعد ہوا تو یہ ویسا ہی الیکشن ہوگا جیسا دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا جس کے بارے میں بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جھرلو پھر گیا یا سیلیکٹڈ وزیر اعظم آ گیا تو اس میں بھی پھر ایک سیلیکٹڈ وزیر اعظم آئے گا شکریہ